سیدنا ابو بکر صدیق عضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جامعہ ترمزی کی روایت ہے ون نائن سیکس ٹری لا يدخل الجنة خب و لا منع و لا بخیل جو مکاری کرنے والا ہے خفیہ چالے چلنے والا ہے اور احسان جتلانے والا ہے اور بخیل ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے دعا سے کھا گئے ہیں کہ تم یہ دعا کیا کرو کان من دعائی اللہ کے سل کی دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من جارس اللہ برے پروسی سے میری حفاظت فرماؤ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ومن زوج ان تشاییبنی قبل المشیر اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو بھڑاپے سے پہلے مجھے بھڑا کر دے ومن ولد یکون علی رب اللہ ایسی اولاد سے میں پناہ چاہتا ہوں جو میرا ہی باپ بن جائے رب ومن مال یکون علی عذاب اللہ ایسے مال سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لئے وضال جان بن جائے ومن خلیل ماکر عینوہ ترانی وقلبہ یرعانی ایت جسس ویتقطع میں ایسے دوست سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو میرا خلیل ہے گہرا دوست ہے اس کی آنکھ تو دیکھتی ہے مسکراتا ہے لیکن قلبہ یرعانی لیکن قلبی طور پر جسوسی کرتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے میرے ہاتھ میں آئے تو میں کٹ کھاؤں اور آگے روایت کے الفاظ سلسل صحیحہ ایسا مکار دوست جو اچھائیوں کو دیکھتا ہے تو دفنا دیتا ہے جب وہ میری کمی کتائی کو دیکھتا ہے تو دنیا میں اڑا دیتا ہے اللہ ایسے مکار دوست سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور یاد رکھئے گا اس لیے سچ کہا کسی نے کہا ان لوگوں کے ساتھ جو مکاری کرتے ہیں کسی نے پوچھا کیا کرنا چاہیے کہاں بیٹا جن کی طبیعت خراب ہو ان کے ساتھ تو بندہ گزارہ کر سکتا ہے لیکن جن کی تربیت خراب ہو ان کے ساتھ کیسے گزارہ کرو گے اور سچ کہاں جو اپنوں کے ساتھ مکاری کرتا ہے وہ ہمیشہ غیروں کی قدموں میں گرتا نظر آتا ہے مسلمانوں مسلمانوں کے ساتھ مکاری چھوڑ دو یہودی تمہارے دشمن ہیں عیسائی تمہارے دشمن ہیں یہ تمہارے انبیاء کو گانیاں دینے والے ہیں اس لیے مسلمانوں مسلمانوں کے ساتھ مکاری نہ کرو مسلمانوں سے محبت کرو احترام دو اور سچ کہا تھا جس نے کہا تھا انسان کی پیمائش اور پہچان تو دو وقتوں میں ہوتی ہے ایک وقت جب وہ تنہاں رہ جائے تو سبر کیسا کرتا ہے تنہائی میں سبر دیکھا جاتا ہے شہنائی میں رویہ دیکھا جاتا ہے جب انسان کو مال و دولت مل جائے سب نعمتیں مل جائیں پھر اس کا رویہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب اس کا رویہ کیسا ہے اللہ حضور جلال ہمارے رویوں کو وہ بنائے جو اللہ حضور جلال کو پسند